مہتپون سمیں میں ریلوے دیش کے ناگرکوں کی کر رہا ہے مدد مکھ منتریوں کی عادت ناعت نے لوگ ڈاؤن سے پرباوت غریبوں اور کمزوروں کی مدد کی سمکشہ کرتے ہوئے وقت کیا سنتوش کہا لوگوں تک پہنچ رہی ہے مدد اور جمعیت علماء ہند کے مہا سچو محمود عسن ندوی نے کی لوگوں سے لاک ڈاؤن کا شت پرشت پالن کرنے کے اپیل رمضان کے پاک مہینے میں گھر میں ہی کریں عبادت کرونا وائرس سے بچنے کے لیے سرکار لگتار دشاں نردیش جاری کر رہی ہے تاکہ لوگ سرکشت رہ سکیں لاک ڈاؤن کے دوسرے چلوں کے تحت ساروزنیک اس تھلوں کے لیے دشاں نردیش جاری کیے گئے ہیں جس کے تحت چہرے پر ماسک پہننا اور ساماجک دوری کا پالن کرنا ضروری ہے اس کے لابہ ساروزنیک اس تھلوں پر پانچ سے ادھک ویکٹیوں کے جمع ہونے پر پرتبند ہوگا لاک ڈاؤن 2.0 سے لگبا کچھ کامرشل سیواؤں کو انمتی دی گئی ہے ان میں پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا شامل ہیں اس کے علاوہ 20 سپریل کے بعد چنندہ ویکٹیوں کی آواجاہی کو انمتی ہوگی چار پہیا واہنوں کے معاملے میں ڈرائیور کے علاوہ پیچھے کی سیٹ پر ایک ہی ویکٹی کو انمتی دی جائے گی دو پہیا واہنوں کے معاملوں میں ماسک پہننے کی ضرورت ہوگی اس کے ساتھ ہی جہاں کام کرنے کی انمتی ہوگی وہاں کاریں اس تھل پر تاپمان، سکریننگ اور سینٹائزر کی سموچت ووستہ آوشک ہوگی تدہ ساماجک دوری کے ماندنٹوں کا پالن کرنا ہوگا جہاں دو شفٹوں کی بیچ ایک گھنٹے کا ارانتار رکھنا ضروری ہوگا آروج سے تو ایپ کے اپیوگ کو پروتصاہیت کیا جائے گا اس کے علاوہ پیسٹھ ورش سے اوپر کے ویکٹیوں اور پانچ ورش سے کم عمر کے بچوں کے ماتا پتا کو گھر سے کام کرنے کی صلاح دی گئی ہے پردھان منطری نیند موڈی نے لاکڈاؤن کے سمیں ریلوے دوارہ کیے گئے کاریوں کی صلاح نہ کی ہے اور انہیں ٹوٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ بھارتے ریلوے پر انہیں گرب ہے وہ اس مہتپون سمیں میں ہمارے ناگرکوں کی لگاتار مدد کر رہا ہے اپنا ٹوٹ میں پردھان منطری نے لکھا کہ بھارتے ریلوے پر ہمیں گرب ہے وہ اس مہتپون سمیں پر ہمارے ناگرکوں کی لگاتار مدد کر رہا ہے کیندری منطری روی شنک پرساد نے کہا ہے کہ آروج سیتو کی طرح فیچرز فون والوں کے لیے جلد ہی ایسی سویدھا ملے گی جس میں انہیں کورونا کے خطرے سے اگاہ کیا جائے گا ڈی ڈی نیوز کے ساتھ وشش باقشیت میں کیندری منطری روی شنک پرساد نے کہا کہ کورونا کے سنکر سے نپٹنے کے لیے تقنیکی کا جم کر اپیوگ کیا جا رہا ہے انہوں نے بتایا کہ جو لوگ کورنٹائن کے دوران نیموں کا پالن نہیں کرتے ہیں ان کا پتہ لگانے کے لیے جیو فیسنگ کا اپیوگ بھی کیا جا رہا ہے جو لوگ سے تو آئی وی آرس مانگے یہ تو آرگے سے تو سمارٹ فون نے آئے گا ان کا فیچر فون ہے ان کے لیے کیا کریں گے تو مشت کال دیں گے تو سسٹم رسپونڈ کرے گا ایساری چیزیں تم ایلناڈو کے ساتھ آئی وی ٹی مدرات سے ساتھ ملکتر قیار ہو گیا ہے اور اس کو ہم لوگ باقی جاگر کر رہے ہیں جیو فنسنگ ہمارے بیبھاگ نے بیوٹی نے سنکاری فنسنگ what is جیو فنسنگ اب بہت سے لوگوں کو آئیسولیٹ کیا گیا ہے کورنٹائن میں رکھا گیا ہے اب کئی بار لوگ بھاگ جاتے ہیں مرکز والے بھاگ جاتے ہیں کیا کرنا ہے اس کا تو میں یہ جیو فنسنگ بنایا ہے کہ آپ تین ٹاور کے انسار اگر آپ اپنے کورنٹائن یا اوڈاؤ کے علاقے سے باہر بھاگے تو سسٹم انٹ کر دے گا تو ان کا فون نمبر شیئر کریں گے گریو سکیو سے بات کر کے اپنے پردیش ہو گئے ابھی تک ایک لاکھ فون انڈر اوبزرویشن ہے اتبردیش کے مکہ منتری یوگی آدیتنات نے آج سمکشہ کرتے ہوئے لوگ ڈاؤن سے پربھاوت غریب اور کمزور ورگوں کو راحت پہنچانے پر اپنا سنتوش وقت کیا اور ان کہا کہ پرتیلہ بھارتی ہزار روپے کی درد سے دیے جا رہا ہے بھرن پوشن بھتے کے وطرن کار ٹھیک سے کیے جا رہے ہیں مکہ منتری نے ابھیان چلا کر شیش نرمال شرمکوں دیہاری مزدوروں اور نراشت وقتیوں کو لابانویت کرنے کے نردیش دیئے ہیں اب تک ویبین شرینی کے 23.70 لاکھ شرمکوں کو راج سرکار نے اپنے سنسادھوں سے کل 236.98 کرون روپے کا بھرن پوشن بھرتا اپلپد کر آیا ہے مکہ منتری نے نردیش دیئے ہیں کہ شکشن سانسطھانوں چکت سالیوں کاریالیوں میں کام کرنے والے ازتھائی کرمچاریوں آؤٹسورسنگ کرمی جو لوگ ڈاؤن عوضی کے کارن کاریستھل پر اپستھت نہیں ہو پائیں ایسے کرمکوں کی انپستھتی عوضی کے ماندے میں کوئی کٹوٹی نہ کی جائے نجی شیطر کی عوضی کے اکائیوں میں کارارت شمکوں اور ان کرمیوں کو لوگ ڈاؤن عوضی میں ماندے اوش دیا جائے جمعیت علمائے ہند نے لوگوں سے لوگ ڈاؤن کا شت پرتشت پالن کرنے کی اپیل کی ہے جمعیت علمائے ہند کے مہا سچی محمود اسد ندوی نے ایک پریس ریلیس جاری کر لوگوں سے اپیل کی کہ بینا کسی کارن گھر سے باہر نہ نکلے اور انہوں نے کہا کہ رمضان المبارک میں اپنے گھروں میں ہی عبادت کا پربند کریں ڈاکٹروں کی سنستھا انڈین آپٹومیٹرک اسوسییشن کے راشتے ادھیکشے ڈاکٹر سبوت ڈکشت نے بریلی میں پردھان منتری راحت کوش کے لیے اسوسییشن کی اوڑ سے سوالاک روپے کی دھنراشی دان کی ہے انہوں نے سوالاک روپے کی دھنراشی کا چیک کیندری منتری سنتوش کمار گنگوار کو بریلی میں ان کے آوازی کاریالے پر بھیٹ کیا اس افسر پر کیندری منتری سنتوش کمار گنگوار نے بتایا کہ کرونا سے وردھ جنگ سرکار دیشواسیوں کے سایوک سے ہی لڑ رہی ہے دیشواسیوں کو دھنیوات دیتے ہوئے گنگوار نے کہا کہ لوگ کرونا کے وردھ لڑائی میں سرکار کا سایوک کر رہے ہیں شریف گنگوار نے لوگوں سے پردھان منتری راحت کوش میں دان دینے کی اپیل بھی کی یہ جو سارا کام ہو رہا ہے دیشواسیوں کے سہیوک سے ہی ہو رہا ہے دیرے دیرے سارے دیشواسی یہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ جو کچھ آدھنی موڈی جی کر رہے ہیں ان کی بھلائی ان کے ہتھ کے لئے کر رہے ہیں اسی لئے یہ بیماری جو پورے وشو میں ہے ہندوستان توبی بچا ہوا ہے اور اس کے حساب سے پردھان منتری جو سجھاؤ دے رہے ہیں اس کے انروپ بھی قدم اٹھائے جا رہے ہیں اور میں آپ کے مادنم سے سبھی شروطاوں کو دیشواسیوں کو دھنباد دینا چاہوں گا کہ اس کام میں جس پرگار کا سہیوک سرگار چاہتی ہے دیشواسی سہیوک دے بھی رہے ہیں اور انہیں لگ رہا ہے کہ واسطب میں یہ ایسی بیماری ہے جس کا اس کے علاوہ کوئی علاج ہے نہیں تو میں آپ کے مادنم سے سب کی دھنباد دوں گا کہ میں پوری طریقے سے بڑھ چڑھ کر سہیوک کر رہے ہیں اور لوگ ہر پرکار سے سہیوک کر رہے ہیں ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ جو لوگ ہیں یہ مندگدی ٹائپ کے لوگ ہیں جو کہ یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ کتنی خطرناک بیماری ہے اور اس کو وہ دوسرے طرف موڑ کے لے جا رہے ہیں اپنے دھرم کی طرف موڑ کے لے جا رہے ہیں اور اس پر ڈاکٹروں پر حملہ کر رہے ہیں یہ بہت ہی نندنی ہے کہ جو آپ کی سیوہ کرنے کے لیے آ رہا ہے اس پر آپ حملہ کریں اس سے زیادہ اور نندنی کارن نہیں ہو سکتا ہے ان لوگوں کو جا گروپ تو کرنا ہی پڑے گا لیکن اگر سکتی سے پیش نہیں آئیں گے تب بھی کچھ کام نہیں ہو پائے گا ان کے خلاف سکتی بھی ضرورت ہے اور پیار بھی ضرورت ہے انٹی پی سی اوچہار ودد اتپادن کے مول لکش کے ساتھ آپات اس تحتی میں اپنے ساماجک دائیتوں کا بھی سمویدن شیلتہ کے ساتھ نروہن کر رہی ہے کووڈ نائنٹین مہاماری کے دوران انٹی پی سی اوچہار زلہ پرشاسن کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے سمو کے مہا پروندک بھولانات مشل نے ایک ہزار خادی سامگری کے پیکٹ زلہ پرشاسن کو سوپے ہیں تثہ ضرورت مندوں کو ماسک سابون اور سینٹائزر بھی پردان کیا ہے جو پرشاسن آوشکتہ انسار ضرورت مندوں کو باٹ سکے لوگوں کو جاگروک کرنے کے لیے بینر پیمفلیٹ اور لارڈ سپیکر سے جاگروک کیا جا رہا ہے اور ہمارا پرشاسن تو پورا دیش ایک ساتھ مل کر اس مہا ماری کو مات دینے کی کوشش کر رہا اور اسی بیچ پردان منتری گلیب کلیان یوجنہ کے انترگت لوگ ڈاؤن کے دوران جون پور زلے میں کوٹے کی دکان سے مفت چاول وطرن پرارم ہو گیا ہے زلے میں سات لاکھ بانوے ہزار چھ سو باون راشنکار دھارکوں کو اس یوجنہ کے تحت چاول وطرن کا کار یو دستر پر چل رہا ہے زلہ دکاری دینیش کمار سنگھ نے بتایا کہ سبھی کوٹے کی دکانوں پر سبھی کارڈ دھارکوں کو چاہے انتیودے کارڈ ہو یا پاتر گرہستے کا کارڈ دھارک سبھی کو پرتیک یونٹ پر پانچ کلو چاول مفت سرکار کی طرف سے دیا جا رہا ہے سبھی کارڈ دھارکوں سے امروض ہے کہ اپنے راشن کے کوٹے کی دکان پر جا کر چاول مفت میں پرابت کریں مفت میں پرابت کریں کارڈ پرارم کر چکے ہیں اور سوشل ڈیسٹنس ان کے نردیس کے حساب سے ہم لوگ انہیں گولہ بنایا ہوا ہے کہ دو میٹر کی دوری پہ ایک گولہ بنا ہوا ہے کہ آرام سے آدمی ایک ایک آدمی آتا رہے اپنا گلہ اٹھاتا رہے پرتی انوٹ پانچ کلو چاول سب کو مفت دیا جا رہا ہے جتنے انوٹ کا کارڈ ہے پرتی انوٹ پانچ کلو کے حساب سے سب کو مفت چاول پندرہ تارک سے اپنے سامنے بیٹھ کے بٹوار ہے اور آراد ہم نے نرچڑ بھی کیا دکانوں پر پایا کہ جو ان کا راشن کارڈ میں جتنی انوٹ ہے اس کے حساب سے پھری میں چاول ان کو مل رہا ہے یہ سب چیزیں ہیں گریبوں کوئی دکت نہ ہو اس کے علاوہ جنتہ کے سحیوک سے اس جنپد میں گریب مشہر پریوار دھرکار پریوار قریب ساڑھے گیارہ ہزار جو چنمیت ہیں ان کو ایک راؤن پہلا سروع میں جس میں پانچ کلو آٹا دو کلو چاول ایک کلو دال ایک کلو چینی ایک کلو نمک مسالے کے پیکٹ دس بسکٹ کے پیکٹ جونپور کے علاوہ گورکپور میں بھی پردھان منطری غریب کلیار یوجنا کے انترگت لوگ ڈاؤن کے دوران لوگوں کے سامنے کھانے پینے کی سمسیہ نہ اتپن ہو کوئی بھوکا نہ رہ جائے اس کے لئے پردھان منطری کلو گرام پرتی یونٹ کی در سے چاول دینے کو کہا ہے اس اکرم میں اپریل ماہ کا راشن کوٹے داروں دوارہ لوگوں کو سوشل ڈسٹنس بنا کر مو پر ماسک اور گمچھا لگا کر ہاتھوں میں سینٹائزر لگا کر انگوٹھا مشین پر لگانے کے بعد پانچ کلو گرام پرتی یونٹ وقتی کے در سے چاول نشلک وطرت کیا جا رہا ہے گورکپور کے لچھپور محلے کے کوٹے دار دوارہ نشلک چاول پا کر لوگ بہت خوش ہے جو بلوگارہ سر پرسینٹائز کر کے ہاتھ بڑھا کر کے انگوٹھا لگا جا رہا ہے پھر پرتی یونٹی پانچ کلو چاول پرامتری گریب کرنا یونٹک در دیے جا رہا ہے اب یہ بات کرتے ہیں کشی نگر کی کشی نگر میں سرکاری راشن کی کالا بازاری کا خولہ سا ہوا ہے مقبر کی سوچنا پر کپتان گنج ایس ڈی ایم نے دو ٹرک سرکاری گیہوں پکڑا ہے جسے مافیا کالا بازاری کے لیے بھیج رہے تھے ٹرک پکڑنے کے بعد درپٹی آر ایمو سہیت سماندت وگاہوں کے عدکاری موقع پر پہنچ گئے جاچ میں پکڑا گیا ٹرک ٹرانسپورٹر ٹھیکیدار برمچاری چوبے کا ملا جس کے بعد پولیس نے برمچاری چوبے سہیت پانچ لوگوں پر کیس درج کرتے ہوئے برامت راشن کو ایس ایم آئی کو سپرت کر دیا کیس درج کرنے کے بعد پولیس ماملے کی چھانبین میں جھٹ گئی ہے مجھے سوچنا پراب تھی دو ڈرک محل کالا بازاری کے لیے جا رہا ہے تو میرے دورہ پراب سوچنا پر میں موقع پر پہنچا تتہا اور وہاں پر دیکھا کہ دو ڈرک کھڑی تھی گیو لدی بھی تھی تو میں نے جوہ اس سمبند میں جتنے بھی ٹیم تھی چاہے سپلائی انسپیکٹر ہوں اور اے آر او اور اے ایمو ڈیپٹی ایر ایمو کو بھی بھلا لیا اور جیلادگاری مہودے کو سوچنا بھی دے دیا اور تحقیقات کیا گیا تو پتا چلا کی جو اے اے سی آئی گودام ہے اور جنہا سے وہاں گاڑی جانا چاہیے یہاں پر رامکولا رامکولا گودام پر جانا چاہیے پرانتو وہاں پر نہ جا کے وہ دوسرے مارک پر نکل گئی تھی جو پوری تحقیقات کیا گیا تو یہ سپسٹ ہوا کہ یہ کلا باجاری کے لیے لے ہو جا رہا تھا یہ سمیں پورونا مہماری کے درشتگتی راشن تھا اس لئے انیسو سنگت دھراؤں میں کاروائی کرنے جو جو ہے جلادگاری مہودر سے انمتی لیا گیا ہے اور تھانے میں اوقت مدد شاہ جاہ پور میں چل رہا ہے لوگ ڈاؤن کے دوران کسانوں کی گےہوں فسل کا سمرتن مول ایک ہزان نو سو پچیس روپے پرتکنٹل دیلانے کو لے کر سرکار کی منشان رو پرشاسن نے سبھی منڈیوں میں پندرہ اپریل سے گےہوں خرید شروع کر دی ہے غور طلب ہے کہ جنپت کی سبھی منڈیوں میں بنائے گئے گےہوں کرے کیندر کے مادیم سے دو لاکھ تیہتر ہزار میٹرک ٹن گےہوں کسانوں سے خریدنے کا لکش رکھا گیا ہے گےہوں بیچنے میں کسانوں کو سرکشت رکھنے کے لیے ہر کرے کیندر پر سینٹائزر سے لے کر بیٹھنے اور پانی پینے کی ویوستہ کے ساتھ پلے داروں کو سوشل دسٹینٹنگ کو لے کر دھیان رکھا گیا ہے زلہ دکاری اندر وکرم سنگھ نے بتایا کہ جنپت میں سبھی ایک سو انتر گےہوں کرے کیندر سکریے ہو گئے ہیں اور کسانوں کو گےہوں بیچنے میں سبھی سوڑھائے پرشاسن اپلد کرا رہا چالو اپنے سو میندیاں بھی اوپن ہے دیاپاری بھی گےہوں کی خرید کر رہے ہیں اور جو سرکاری گےہوں خرید کے اندر وہاں بھی گےہوں کی خرید ہو رہی گےہوں کی کرشنگ کرنے میں کوئی کسی پرکار کی کٹھنائی نہیں ساری کرشی اپکران جو ہوں مسین اگرہ ان کو لانے لے جانے میں کوئی روک نہیں کسان بڑے آرام سے اپنی ہارویسٹ کر رہے ہیں گےہوں خرید 15 16 دو دنوں میں ہوئی ہے آج بھی گےہوں خرید ہوئی ہے تو اس طریقے سے کوئی کٹھنائی ہے گےہوں خرید کو لے کر اب تک جاندپد میں جتنے کیندر پربھاری پربھاوی ہیں وہ سبھی ایکٹیو ہو چکے ہیں 169 کیندروں میں خرید ہو رہی ہے آج دن آنگ تک 6342 میٹر تن گےہوں کی خرید ہو چکی ہے تو اگر آگے آو سکتا پڑھ گی تو کسانوں کو اور فیسلیٹیٹ کر کے گےہوں خریدا جائے گا کسانوں سے بار بار اپیل کی گئی ہے کسی بھی ڈلال اتیاد کے چکر میں آئے اور گےوں تو لے میں پانی وستہ پوری فل ہے اور ہاتھ دونے کے ساب وستہ ہے سینٹری لائزر کے وستہ ہے کوئی دکھنی کسانوں کو جہاں ہو رہی سر سرکار شکریہ نہ کرنا چاہتے وہ سمیش سرکار کسانوں کی فصل اٹھا رہے ہیں سر آرام سے فصل جا رہی کسانوں کی اس میں میں گہو خرید روجہ منڈی میں آیا ہوں گہو تل بانے کے لیے ہمارا دیا پور جپنا پور آدھی گاؤں سے ملوک کی کھیتی ہوگا رہا ہے وہاں سے گہو تل لائے اور جو سرکاری ریٹ ہے لگ ایک ایک ہزار نو سو پچیس روپے کا باقی کام چاریوں کا کافی سہے ہوگا کوئی دکت نہیں مطرہ میں کورونا وائرس کے چلتے کسانوں کی گہوں کے فصل اچت مول خرید مطرہ پرشاسن دوارہ اٹھتر کیندر بنائے گئے ہیں کرشی منڈی سمیتی کے مکھ گیٹ پر کسان بھائی سوشل ڈسٹنس بنا کر سینٹائزر کرنے کے نکالیے سرکار نے ہمارے لئے اچھا کام بھائی کسانوں کے لئے بہت ہی لابد کیونکہ پہلے جب کسان اپنا گیو بیشتا تھا تو کسان کو پرائیویٹ میں مولے کم ملتا ہے دوسری جیس بھالا کرایا لیور کا اور تلائی کا خرچہ سب پچھ دینا پڑتا لیکن سرکار نے نیا ریٹ لگا ہے 1925 روپے اور 1925 ہمیں ریٹ مل رہا اور کوئی خرچہ نہیں دینا پڑتا تو میرے حساب سے سرکار نے یو جو چلائی ہے ہمیں بہت اس سے لاب مل رہا میں تو سبھی کسانوں سی ہی کہوں گا کہ اسی یو جو 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 بیچ کسانوں کے لئے سرو پری جیوان لکشا کو کرتے ہوئے بھی اور کھر پٹن چلائی سمیں اس کو خریدنے کے لئے بیابک بیوستائی کیونکہ مالوم ہے کہ کسان عمدات ہے اور کسان کی بھزل کی بکری اگر سمیں سے نہیں ہوئی تو اور بھی چیزوں کا لکسان پڑے اسی کلیمے آج 5 لکڈاؤن کے چلتے سمیں سے کھلے گیہوں خرید کیندر کا بنایو کے کسانوں نے دل کھول کر سواگت کرتے ہوئے کہا کہ انہیں لکڈاؤن کے چلتے کسی بھی پرکار کی کوئی سمسیہ نہیں ہو رہی ہے وہ آسانی سے اپنا گیہوں کری کیندر پر لے جا رہے ہیں کسانوں کا کہنا ہے کہ گیہوں خرید کیندر پر سبھی پرکار کی ویوستہ اپلبد ہیں اور ان کا گیہوں آسانی سے خریدا جا رہا ہے زلہ دکاری کمار پرشاند نے بتایا کہ جنپد میں 131 کیندر بنائے گئے ہیں جن پر دو دن میں 9.7 میٹرک ٹن گیہوں کے خرید بھی ہو چکی ہے کسانوں کو کسی پرکار کی سمسیا نہ ہو اس کے لئے کنٹرول روم کی بھی استحاب نہ کی گئی ہے لوگ ڈان سے چلتے سمجھ ہمارے لئے کسی پرکار کی سمسیا نہ ہو اس کے لئے ایک انٹیگریٹڈ کال سنٹر کنٹرول روم بھی بنایا گیا ہے جہاں پہ شکایت کسانوں کی آرہی ہمارا یہ پیاس رہے گا کسی سمسیا نہ ہو مرزا پور میں کرونا کے تیسرے مریض کے روپ میں دلی کے نظام و دین مرکز سے لوٹے جماعتی کی دوسری جانچ کے بعد کرونا کی پشتی ہو گئی ہے پورے گاؤں کو سیل کر سواست ویبھاگ جانچ کر رہا ہے مریض کے سترہ پریجن وں گھر گھروں گھروں پر کارنٹائن لوگوں کی سکرینن کرنے کے ساتھ ہی ان کے سواست سماندی پوری پرطال کر رہی ہے کورونا سے بچاؤ ہے تو انہیں اور پریبار کے سدیسیوں کو ضروری جانکاری بھی دی جا رہی ہے باندھا کے مکھے چکست دکاری نے بتایا کہ باہر سے آئے ہوئے اب تک قریب سالے چار ہزار لوگوں کی جانچ کی جا چکی ہے چھنگ کو لوگ لگتار کرتے چلے آ رہے ہیں تاک گھر گھر تک ہماری ہیلت ٹی میں جائیں کوئی بیمار نہ رہے اس کو پورا اس کا دھیان دیتے ہیں اور اس کو باگتر نردیس دیتے ہیں ساب صفائی کس طریق سے کرنا چاہیئے کس طریق سے سوچتا دیان کس طریق ہیلت باگتر جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں دوسرے پسٹیٹ سے تو اس میں کئی راجیوں سے آئے ہیں ان کے لئے پرشاہ سنگ کی طرق سے quarantine ہوگ سنائے رہے اور کس لوگ ڈریکٹ اپنے گھروں میں آئے ہیں وہ ہوگ quarantine کیے گئے ان کی جاز کے لئے جو ملی جو مہار سے آنے والوں کی جاز کرتی ہیں امبیٹکر نگر ورطمان سمیہ میں کورونا سنکرمن کے کاران لوگ ڈاؤن کے چلتے کسانوں کے خاتوں میں کسان سممان ندھی کے دو ہزار روپے خاتوں میں پہنچ جانے سے ان کے چہرے پر رونک لوٹ آئی ہے کسانوں نے سرکار کے اس قدم کی پرشن سا کی ہے کسان اندرجیت نے بتایا کہ لاؤگ ڈاؤن کے دوران جو کسان سممان ندھی اجولہ کنیکشن اور جندھن کے خاتے میں پانچ سو روپے مل رہا ہے یہ سرانی قدم ہے سرکار کا جس کا پریوار لاب اٹھا رہے ہیں وہیں کسان جگدیش نے بتایا کہ کسان سممان نیلائی دھوکمری اور کرونا کے مہاماری سنکٹ سے جوج رہے ہیں وہیں پہ یہ راز جو ہے ہم لوگ کو نشید روپ سے بردان کے روپ میں ثابت ہے جس سے پریوار کے لیے بھر پوشن خان پان سواست سردھی میں اسے سہایتہ مل چترکود میں کوویٹ 19 کے چلتے لوگ ڈاؤن میں لاکھوں غریب اسہائے سمست کارڈ دھارکوں کو پردان منتے غریب کلیان یوجنہ کے انترگت پندرہ اپریل سے چھبیس اپریل دو ہزار بیس تک نشل کچاول کا وطرن کیا جا رہا ہے اس بار راشن کارڈ پر 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 مفت چاول دیا رہا ہے انتیو دے ہو یا پھر پاتر گرہستی کارڈ دھارک سبی کو یونٹ کے حساب سے مفت چاول دیا جا رہا ہے کیندر اور راج سرکار دوارہ کوویڈ نائنٹین مہاماری کے درشتگر جاری دشا نردیش سوشل ڈسٹینجن کا پالن کر رہا ہے ساتھی پوش مشین کے استعمال کے چلا رہا ہے ہم 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 رہا ہے اچھا دے رہی ہے گریبوں کو رہت ملتے ہے تھوڑی ہے تھی رہی ہے تھی اس بار ملا تھی اس بار مل رہا ہے گلہ وہ چاول مل رہا ہے پیزتی یونٹ جو ہے پانچ کلو چاول کم سے کم کچھ اداحت تو مل ہی رہا ہے کورونا مہاماری کے چلتے شروع ہوئے لوگ ڈاؤن جیسے دیہاری مزدوروں کی کمر توڑ لکھی تھی لیکن سرکار کی طرف سے ان دیہاری مزدوروں کے لئے ملنے والے خادیان اور آرثیق سہیتہ اس وشم پرستیتیوں میں سنجیونی سے کم نہیں ہے سون بدر جیسے پہاری اور آدیواسی انچلوں میں روز کام کر کے اپنا جیون نیروہن کرنے والے لوگوں کا ماننا ہے کہ اس کٹھن دور کو سرکار نے آسان مرنا دیا ہے ورنہ بیماری سے پہلے بھکمری سے ہی مرنا پڑتا گلی محلے چٹی چورہ دکان یا پھیلی لگا کر پریوار کا بھرن پوشن کرنے والے لوگوں کو جہاں نشل خادیہ پرابت ہو رہے ہیں وہیں ان کے ان آوشکت کار کے لیے ایک ہزار روپے نگت دھن راشی ان ضرورتوں کی بھی پورتی کی جا رہی ہے چول مل گیا ہے کھانے کے لیے موڈی سرکار کے طب سے پردان منتری کو بہت 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 دھنوا دینا چاہتا ہوں تو بولٹن میں فیلحال اتنا ہی گھروں میں رہیے سرکشت رہیے نمسکار ایوی آر ایس مانگو یہ تو آر او کے سرکت سمارٹ فون میں آئے گا جن کا فیچر فون ہے ان کے لئے کیا کرے گا تو نشت خال دیں گے تو سسٹم رسپان کرے گا ایس ساری چیز ہیں تم نادو کے ساتھ آئی آئی ٹی مدرات سے ساتھ ملتر ٹیار ہو